پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا نقش بتانے والا ہوں ایک ایسی چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ ایک بار اس نقش کو بنا لیں ایک بار اس کا استعمال کر لیں تو اس پر آپ لوگ جس کا نام لکھو گے جس کا بھی نام آپ لوگ اس پر لکھو گے وہ شخص آپ کا غلام بن جائے گا یا کہیں کہ وہ آپ کے پیار میں بے چین ہو جائے گا یعنی کہ آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جس کو آپ لوگ کو صرف ایک بار بنانا ہے اس کو بنانے کے بعد اس پر اس کا نام لکھ دینا ہے جس کے لیے آپ لوگ اس کو بناو گے چاہے وہ آپ کا شوہر ہو آپ کی بیوی ہو کوئی لڑکا ہو کوئی لڑکی ہو آپ کا بھائی ہو آپ کی بہن ہو جس کے بھی دل میں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ محبت پیدا کرنے کے لیے آپ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آج میں آپ کو محبت پیدا کرنے کا ایک ایسا بہتی پاورفل اور بہتی بہتری نقش بتانے والا ہوں جس کو صرف ایک بار بنانا ہے اور ایک بار کے بنانے سے ہی آپ کو اس میں کامیابی مل جائے گ اس کو بنانے میں مشکل سے آپ کو دس منٹ لگیں گے ٹھیک ہے دس منٹ میں آپ لوگ اس کو بنا لیں گے اور اس کو ایک بار آپ کو بنانا ہے اور گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں کہیں بہار جانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ خرید کر لانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو لے جا کر کچھ کھلانا نہیں ہے کچھ پلانا نہیں ہے اپنے آپ سارا کام کرنا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے دس منٹ میں سارا کام کر لوگے بہت آسان سا نقش میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے آسان نقش اور اس سے آسان ب بہشہ میں آپ کو کہیں پر بھی یہ چیز نہیں ملے گی اگر آپ لوگ اپنی مخبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا پیار آپ سے ناراض ہو گیا ہے جس شخص نے آپ سے بات چیت کرنا بند کر دیا ہے جس سے آپ لوگ مخبت کرتے ہو وہ شخص بھی آپ سے مخبت کرنے لگے وہ شخص آپ سے پھر سے بات چیت کرنے لگے آپ کی مخبت میں بے چین ہو جائے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں دس منٹ لگیں گے اس کو کرنے میں بہت آسان سی چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن طریقے کے ساتھ جیسا جیسا میں بتاؤں ہوں اگر اس طریقے سے آپ لوگ اس کو کرو گے تو آپ کو اس میں پہلی ہی بار میں کامیابی مل جائے گی تو دوستو میں آپ کو بتا دوں دیکھئے اس کو بنانے کے لیے آپ کو جو ہے کسی بھی وقت کی کوئی پاوندی نہیں ہے پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں اور کسی بھی دن اس کو آپ لوگ بنا سکتے ہیں نہ اس میں وقت کی پاوندی نہ اس میں دن کی پاوندی ہے اسی لیے میں نے کہا ہے کہ بہت آسان سی چیز آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں لیکن آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے ایک ایک بات کو اچھی طریقے سے آپ کو اس میں سمجھنا ہے طریقے ہیں اس کے کچھ شرطیں ہیں اس کی کچھ کس طریقے سے بنانا ہے کیا کیا کرنا ہے کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے کن گلتیوں کو نہیں کرنا ہے ایسی کونسی گلتی آپ سے ہو جاتی ہے جس میں آپ کو اس کو بنانے کے بعد کامیابی نہیں ملتی ہے اس گلتیوں کو بھی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تاکہ آپ لوگ نہ کریں تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھ لیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے اس نقش کو جب آپ لوگ بنائیں گے تو آپ کا پاک صاحب ہونا بہت ضروری ہے اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس نقش کو بناتے وقت آپ کا پاک صاحب ہونا بہت ضروری ہے اور دوسری بات اس نقش کو بناتے وقت جو ہے آپ لوگ کسی سے بھی باتچید نہیں کریں گے خاموشی کے ساتھ آپ کو اس نقش کو بنانا ہے تیسری بات جس جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگ اس کو بنائیں گے اس جگہ کا بھی پاک صاحب ہونا بہت ضروری ہے یعنی کی ایسی جگہ پر بیٹھ کر بنائیں جہاں پر کسی طریقی کوئی گندگی نہ ہو پہلی بات سمجھ لیں آپ کا پاک ساب ہونا بہت ضروری ہے نہا دھو کر بنائیں خاموشی کے ساتھ اس نقش کو بنائیں تیسری بات کہ جس جگہ پر بیٹھ کر اس کو بنا رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ساب ہونا بہت ضروری ہے سب سے ضروری بات اور آخری بات یہ ہے کہ اس کو آپ لوگ بنا رہے ہیں تو اس پر آپ کا یقین ہونا بہت ضروری ہے جتنا یقین رکھ کر جتنا بھروسہ رکھ کر آپ لوگ اس کو بنائیں گے اتنی ہی جلدی آپ کو اس میں کامیابی ملے گی تو پورا یقین رکھ کر پورا بھروسہ رکھ کر آپ لوگ اس کو بنائیں اب میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں آپ کو بنانا کیا ہے اس کے بعد میں آپ کو کچھ اور باتیں بتا ہوں آپ لوگ ویڈیو کے آخری تک بنے رہے ہیں دیکھیں اس کو بنانے کے لیے آپ کو اس طریقے کی ایک کاغذ کی ضرورت پڑے گی سپیت کلر کا کوئی سا بھی کاغذ لے لیں ایک اس طریقے کوئی سا بھی کاغذ لے لیں مارکر لینے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے مارکر لینے کے بعد اب میں آپ کو جو بتانے والا ہوں اس کو سمجھیں دیکھیں آپ لوگوں نے یہ کاغذ لے لیا میں آپ کو ایکزامپل کے لیے بتاؤں گا یہاں پر آپ لوگ کو اس کو اچھی طریقے سے بنا رہیں میں جلدی جلدی آپ کو بنا کر دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ کی وجہ سمجھ میں آ جائے اور آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں اس طریقے سے ایک باکس بنائیں باکس بنانے کے بعد اس طریقے سے اس میں دو لائنیں کچھیں اندر اس کے بعد یہ ایک لائن اور دوسری لائن یہ آ جاتی ہے یہ اس طریقے سے آپ لوگ کو یہ باکس تیار کرنا ہے باکس تیار کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کر دینا ہے 786 اتنا بڑا بڑا نہیں لکھنا ہے چھوٹا سا اس کو بنانا ہے میں بڑا اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے 786 لکھنے کے بعد اب ایسا نہیں کرنا ہے کہ ایسا یہاں سے بھرنا شروع کر دیں یا کہیں سے بھی جہاں سے آپ کی مرضی ہو اس کی چال ہوتی ہے چال کی طرح ہی بھرنا ہوتا ہے چال لوگ صحیح سے نہیں بھرتے ہیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں تب ہی ان کو کامیابی نہیں ملتی سب سے بڑی گلتی یہی ہے تو آپ کو اس میں گلتی نہیں کرنی میں آپ کو چال آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے کیسے آپ کو کہاں پر بھرنا ہے آپ کو سیم بلکل ویسے ہی بھرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اس والے بھرنا چار اس والے میں سب سے پہلے آپ نے چار بھر لیا اب اس کے بعد آپ لوگ سوچیں گے کہ اس میں بھرنا ہوگا ایسا نہیں یا آپ لوگ سوچیں اس میں بھرنا ایسا بھی نہیں آپ کو پھر اس میں لکھنا سات ٹھیک ہے اس میں آپ کو لکھ دیا سات اس کے بعد آپ کو تیسرے نمبر پر آنا یہ ہے تیسرے نمبر ایک 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 سو گیارہ یہ تیسرے نمبر آپ لوگ پر بھر لیا اسی طریقے سے آپ چوتھے نمبر پر آنا اس میں لکھنا پانچ اس کے بعد آپ کو اس میں لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں لکھنا آٹھ اس کے بعد آپ کو چھٹے نمبر پر اس میں لکھنا نو اس کے بعد آپ کو اس میں لکھنا تیرہ اور آپ کو جو ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ کو اس میں لکھنا ایک سو بارہ اور آخر میں آپ کو اس میں لکھ دینا اٹھائیس اس طریقے سے آپ لوگ کو اس نقش کو بھرنا ہوگا جیسے جیسے میں نے بتایا ہے جہاں جہاں میں نے بھرا ہے اس کے بعد یہاں سے شروع کر آیا تو یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں پر لاکر ختم کرا ہے تو یہاں پر لاکر ہی ختم کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد کہ اگر نہ ہی اس جگہ پر آپ کو یہاں پر نام لکھ دینا ہے کس کا نام جس کے لیے آپ لوگوں نے اس کو بنایا ہے اس شخص کا آپ کو نام لکھنا ہے اگر وہ لڑکا ہے تو اس کے نام کے آگے اس طریقے سے بن لکھ دیں اور اگر یہاں پر لڑکی کا نام لکھا ہے تو اس کے نام کے آگے اس طریقے سے بنتے لکھ دیں بنتے لکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر ماں کا نام لکھنا ہے کس کی ماں کا نام اسی شخص کی ماں کا نام جس کا نام یہاں پر لکھا ہے جس کے لیے بنایا ہے اسی کی ماں کا نام آپ کو یہاں پر لکھنا ہے ماں کا نام پتا ہے تو لکھ دیں نہیں پتا ہے تو اس کی جگہ آپ لوگ ہوا بھی لکھ سکتے ہیں اگر ماں کا نام نہیں پتا ہے اتنا نقش آپ کو بنانا ہے اتنا بنانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس نقش کو نام کے ساتھ آپ کو باہر نکال لینا ہے چھوٹا سا نقش یہ بنانا ہے اتنا بنانے کے بعد اس کو تعویز کی شکل میں فولڈ کر لینا یعنی کی بولڈ لینا ہے یعنی کی اس طریقے سے آپ کو اس کو تعویز کی شکل میں بنا لینا ہے اس طریقے سے موڑ کے ٹھیک ہے اتنا کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو لے جا کر آپ لوگ کسی چلتے ساپ پانی میں ڈال دیں یا پھر چلتا ساپ پانی نہیں ہے تو اسی طریقے سے کسی مٹی میں بھی آپ لوگ اس کو دوا سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ کوئی چلتا ساب پانی ہو آپ کے گھر کے آس پاس ساب پانی میں لے جا کر اس کو ڈالیں یا پھر کسی مٹی میں بھی آپ لوگ اس کو سائیڈ میں دوا سکتے ہیں اتنا کام آپ لوگ کر لیں اتنا کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے جس کے لیے آپ لوگ نے اس کو بنایا ہوگا وہ شخص آپ کی محبت میں بے چین ہو جائے گا آپ سے بات چیت کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گا میں نے بتایا تھا ایک بار اس کو بنانا ہے اور کسی کے لیے بھی آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہو لیکن نیک اور جائز رشتے کے لیے جائز مقصد کے لیے آپ کو اس کو بنانا ہے کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں آپ لوگ کسی بھی دن آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کی سونج میں سب آگیا ہوگا جس طریقے سمجھانے کی کوشش کری ہے اگر آپ لوگ اس نقش کو بنانا چاہتے ہیں آپ کا جائز مقصد ہے آپ کی سچی محبت ہے اور آپ کو اس پر یقین ہے تو آپ لوگ سب سے پہلا کام یہ کریں اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کریں سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ بوکس میں جا کر آپ جو ہے آمین لکھ دیں اس طریقے سے کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کریں آپ کومنٹ بوکس میں جا کر آمین لکھ دیں اس کے بعد پورا یقین رکھ کر آپ لوگ اس نقش کو بنائیں آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی ہنڈریٹ پرسنٹ بس جس طریقے سے میں نے بتایا ہے جس چال کی طرح میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ اس نقش کو بنائیں آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں سب آگیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ حافظ